ہم بات کر رہے ہیں ڈائز کی ان کی کیمیکل کمپوزیشن اینڈ کلاسیفیکیشن کی اس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ ڈائز جو ہوتے ہیں ایسے کیمیکل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو دوسرے سبسٹینسز کو کیمیکلی کمبائن کر کے ان کو کلر دیتے ہیں اور ہم نے کہا کہ اس کی کلاسیفیکیشن کی جب ہم بات کریں گے تو ایک بیسڈون سورس آگئے جس میں ہم نے کہا پھر ہم نے اوکزوکروم کی بات کی اور اس کے بعد ہم نے بیسڈون کیمیکل کمپوزیشن ہم نے دیکھا کہ مختلف طرح کے کون کون سے ڈائز ہوتے ہیں ڈائز کی بے شمار طرح ہمارے پاس ٹائپس آ جاتی ہیں یہاں پر ہم نے بیسڈون کیمیکل کمپوزیشن فیلحال کچھ دیکھی ہیں اب ہم دیکھیں گے بیسڈون میتھڈ آف اپلیکیشن یا پھر ہم کس فائبر پر یا کس ہم سبسٹنس کو ڈائے کر رہے ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے لکھ دیا بیسڈون میتھڈس آف اپلیکیشن فرسٹ ون اس میں جو آ جائیں گے وہ آ جائیں گے ڈائریکٹ ڈائز ڈائریکٹ ڈائز کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایسے ڈائز ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کیا ہو ہمارے پاس موجودہ فیبرک اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ کیا ایڈ کیا اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ڈائے تو کیا ہوگا ہمارے پاس ریزلٹ میں جو ہے وہ فیبرک اور ڈائے کا بانڈ بن جائے گا تو اس طرح سے دونوں کے درمیان جو ہے وہ بانڈنگ ہو جائے گی تو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ بیچ میں ایسے کوئی ہمیں کمپاؤن یا گروپ ایسا یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ڈائے جو ہے وہ اس کے ساتھ بانڈ کر سکے یا اٹیچ ہو سکے ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اس میتھڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نیوٹرل ہوتا ہے یا سلائٹلی الکلائن جو ڈائے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ڈائے کا سولوشن آ جاتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کیری آؤٹ کرتے ہیں کیا چیز ڈائریکٹ ڈائے کا جو میتھڈ ہوتا ہے اپلائے کرنے کا اس میں جو ڈائے کے پاس جو اوگزو کرومز ہوتے ہیں یہاں پہ ہم صرف اوگزو لکھیں گے وہ ایسے دک بھی ہو سکتے ہیں وہ بیسک بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر ایسیٹک بیسک بھی ہو سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایسیٹک یا بیسک جو گروپ ہوتا ہے اوکزوکروم کا وہ جو گروپ ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ کمبائن کرتا ہے اوپوزٹ یہاں پینی کے پولز بنتے ہیں فیبرک کے اپنا پول ہوتا ہے جسرہ فور ایکزامپل یہاں پوزیٹیو ہوگا تو ڈائے کے اوکزوکروم کا نیگٹیو ہوگا اگر ہم سپوز کر رہے ہیں تو اس طرح سے ان کا اپس میں جو ہے وہ کیا بنتا ہے لنک ان چیزوں کا بنتا ہے تو فیبرک کے گروپ کا اور ڈائے کے اندر جو گروپ موجود ہو کا ان کے اپس میں جو ہے وہ چارجز کا یا ہم کہتے ہیں پولز کا تو یہ پولر ان نیچر ہوتے ہیں فور ایکزامپل یہاں پر انسٹو گروپ لگاوا ہے فیبرک کے ساتھ اس میں آلریڈی موجود ہے اس فیبرک میں اور ڈائے میں ہم دیکھنے کہ او ایج گروپ موجود ہے تو کیا ہوگا یہ جو بونڈ ہے کس طرح سے بنے گا اس طرح سے یہ بونڈ بن جائے گا اور ہم دیکھنے ہم نے دائے اندر فیبرک کو ڈالا اور اس طرح بونڈنگ ہوئی اور ہم نے یہاں پر کیا حاصل ہو گیا ہمیں دائیڈ فیبرک حاصل ہو جائے گا یہ عام طور پر وول کو ڈائے کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے سلک کو ڈائے کرنے کے لئے اور ہم یہاں پر جو ڈائے یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں زیادہ تر یہاں پر ایزو ڈائے ہوتے ہیں اسی طرح یہ سلک کوٹن نائلون کو بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈائے کرنے کے لئے ڈائریک ڈائے کو یوز کیا جا سکتا ہے مورڈنڈ ڈائے میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے فیبرک کی جو ہے وہ پری ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے مورڈنڈ جو ہوتے ہیں وہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں فیبرک کے ساتھ جاکے جو ہے وہ سٹک کر جاتے ہیں اس کے ساتھ بائنڈ کر جاتے ہیں اور جب فیبرک کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں جوہرے ہی دونوں مل کر وہ کیا کرتے ہیں یہ دونوں مل کر مورڈنڈ کے طور پر مورڈنڈ líder叔 BrenN Covid وہ فیبرک کے ساتھ ٹیل سے دیکھنا ہے کھل یہ اگر ہوتے پر جو ہمارے پاس ڈائے ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کس طرح سے یہ چلیں ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم نے انتھر کوئی نون ڈائز کی بات کی تھی تو الیزیرین کی بات کی تھی تو الیزیرین ہم یہاں پر لیں گے اس کا ہم نے ریاکشن کروان ہے with a fabric ہمارے پاس کیا موجود ہے یہاں پر ایک فیبرک موجود ہے a fabric جو ہے وہ آسانی سے کیا نہیں کر رہا یہ جو ہے وہ آسانی سے اس ڈائے کو ایکسپٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر جو ہے کلر نہیں آرہا اس ڈائے کا تو ہم کیا کریں گے ہم اس کے ساتھ ایک مورڈنٹ یوز کریں گے اور یہاں پر ہم نے جو مورڈنٹ یوز کیا وہ کیا یوز کیا ہم نے یہاں پر وہ آلومینیم کو یوز کر لیا پر ایزمپل اگر ہم یہاں پر آلومینیم کا کیا کر رہے ہیں سالٹ یوز کر رہے ہیں تو یہ ریڈ کلر دے گا اسی طرح ٹن کا سالٹ یوز کریں تب بھی یہ ریڈ کلر دے گا یعنی کہ یہ مورڈنٹ کے طور پر اگر ہم یوز کریں الیزیرین کے لئے اسی طرح اگر ہم آئرن کا مورڈن چوز کریں گے یہاں پہ الومینیم کی جگہ تو کیا ہوگا یہ وائلٹ سا کلر دے گا یہی الیزیرین اس فیبرک کو اسی طرح اگر ہم یہاں کرومیم کا سالٹ چوز کریں گے تو کیا ہوگا یہ یہی جو الیزیرین ہے یہ براؤنش ریڈ کلر دے گا اب ہوتا ہے کیا ہے یہاں پر کس طرح سے بائنڈنگ ہوتی ہے اس طرح سے یہ الیزیرین جو ہے وہ مورڈن کی تھروں یہ مورڈن ہے مورڈن کی تھروں جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کمبائن کر جاتا ہے اس کے ساتھ فیبرک کے ساتھ الیزیرین جو ہے وہ فیبرک کے ساتھ مورڈن کی تھروں جو ہے وہ کمبائن کر گیا اب یہاں پر آپ کو کیا نظر آئے گا الومینیم کے ساتھ جو ہے یہ جو ڈائے ہے یہ کیا بناتا ہے کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ بانڈ بناتا ہے اور اس طرح سے یہ فیبرک کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے یہ آگے مارن ڈائز کی method of application پھر آ جاتے ہیں ویڈ ڈائز جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ وارٹر ان سولیبل ہوتے ہیں اب اگر یہ ڈائز جو ہیں وارٹر سولیبل ہیں تو یہ جو ہے وہ فیبرک کے ساتھ کیا یہ سٹک کر جائیں گے یہ فیبرک کے ساتھ سٹک نہیں کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ویٹس ہوتے ہیں جو کنٹینرز ہوتے ہیں کہا جاتا تھا وہ وڈن ویٹس ہوتے تھے لیکن اب جو ہے ان کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی کنٹینرز میں بھی کیا جاتا ہے تو پرانے زمانے میں جو میں تھرتا اس کے وجہ سے اس کو ویٹ ڈائس کہتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر جو جی وٹر سوال انسولیبل جو ڈائس وٹر انسولیبل ہوتے ہیں ان کے ایک ریڈیوسنگ سٹرونگ ریڈیوسنگ ایجنٹ کے ساتھ جو ہے ریاکٹ کروایا جاتا ہے عام طور پر یہ ہوتے ہیں سوڈیم ہائیڈرو سلفائٹ این اے ٹو ایس ٹو او فور سوڈیم ہائیڈرو سلفائٹ ہوتے ہیں یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کے لیے ریڈیوسنگ ایجنٹ کے لیے آر اے لکھا ہے تو ان سے جب کروایا جاتا ہے تو کیا آجاتے ہیں ہمارے پاس الکلی سولیبل فارمز آجاتی ہیں جن کو لیوکو کمپاؤنٹس کہا جاتا ہے اچھا یہ جو فارمز آتی ہیں یہ جو سرکچر آجاتا ہے ہمارے پاس کہ سلفٹ کو یہ کیا ہوتا ہے یہ تنسٹ چیکر شوت ہو آتا ہے جو سلوشن پر ہمارے پاس کہ وہ سلوشن ہے لیکن سلوشن ہے لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ڈال با amb جو ہے انترائیشن ، وجہاں ف색سران پر وہ بھی گو دیتے ہیں یہ آگاه ، دیا اورشنل دائے ، یہ انتنابی کیسے دلائی کرنسے وحد côngائی جب اس کے ساتھ سٹک کر گیا تو ڈائے ری فارمز یعنی کہ ڈائے دوبارہ سے حاصل ہو جاتا ہے پہلے ہم نے لکھا کہ ڈائے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوا یہ جو ہے وہ فیبرک میں ابزورب ہو گیا پھر اس کو ہوا میں رکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہوا میں رکھنے کی وجہ سے اس کی کیا ہوتی ہے اوکسیڈیشن ہوتی ہے او ایکس لکھ رہے ہیں اوکسیڈیشن کے لیے اوکسیڈیشن ہوتی ہے کبھی کبھار کسی کیمیکل سے اوکسیڈیشن کروانے پڑتے ہیں کبھی جو ہے وہ ائر سے اوکسیڈیشن کروانے ہی اوکسیڈیشن ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اوریجنل ڈائے جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے یا جس کو ہم نے لکھا تھا ڈائے ری فارمز یعنی کہ ہمیں اوریجنل ڈائے جو ہے واپس حاصل ہو گیا اور اب جو ہے وہ اس فیبرک پہ کلر آ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ والے ڈائے کبھی کر پہ کنے nasٰیengaíreگی ہوتے ہیں یہ ڈائے کبھی CDs کبھی کرنے کے لئے بہت کیا ہیں اور اچھی ایج ایک لئے آ جاتی ہے کونcے ڈائیز ہیں اب کئی پڑھے اس کا م search done اس کا م co produto ثورت کیم کہتے ہیں ڈیورپڈڈائز بھی کہتے ہیں یہ دائیز بھی اس کا مısق شورت یہ کیا کرتا ہے کیونکہ ان کو خورت دیڈیورپڈڈائزرین انسائد دیڈیورپڈڈگی بیسکری ہوتا کیا ہے یہاں پہ A اور B ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دو جو ہیں وہ کیا ہیں تو ایسے کمپوننٹس ہیں جن سے مل کے کیا بنتا ہے جن سے مل کے ایک سرٹین ڈائے بنتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں جو ہے وہ کمپوننٹس کو لیتے ہیں اور ان سے ہم ٹریٹ کرواتے ہیں کس کو فیبرک کو جب ہم فیبرک کو ان سے ٹریٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا کہ جو ڈائے ہے وہ فیبرک کے اندر بنے گا اگر ہمارے پاس فیبرک ہے تو اس کے اندر جا کے A پلس B ہو جائے گا یعنی کہ کیا بنا رہے ہیں ڈائے اب ڈائے کے مولیکولز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ فیبرک کے اندر اس طرح سے بن جائیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فیبرک کو کلر مل جائے گا عام طور پر اس میں جو ڈائے یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں ایزو ڈائے سپیشلی یہاں پر جو ہے اگر ہم بات کریں پیرا ریڈ کی پیرا ریڈ تو یہ جو کلر ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ایزو ڈائے میں آتا ہے اور یہ جو ہے وہ عام طور پر کورٹن کو ڈائے کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے درہو انگرینڈ ڈائے اچھا ڈسبرز ڈائے جو ہوتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو واتر انسولیبل ڈائے ہوتے ہیں ان کو یوز کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ان کو یوز کرنے کے لئے ہم جو ہے وہ دسپرزن کا میتھرد یوز کرتے ہیں بسیقلی فائنلی ڈائے جو ہے اس کو ڈس برزن کے تھو کیا کرتے ہیں اس کو الل Condis path کردھے تھے ایک سوپی grape کی اندر پھر کیا کرتے ہیں پھر جو فیبرک ہوتا ہے ہمارا اس کو اس سب میں گگگگگگگگگگینہ گگڑ کھیانڈے ہیں جب ہم سب کے اندر کیا کرتے ہیں فیبرک کو اےڈ کرتے ہیں یہ یہاں پر ابزوربشن ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فائنلی ڈیوائیڈ ڈائے جو ڈسپرس ہوا ہے سوپی سولوشن میں یہ جو ہے وہ ابزورب ہو جاتا ہے فیبرٹ پہ اور ایک سولیڈ سا ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے اور یہ سارا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں سولیڈی فائے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں تی ای 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 ا پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایسید ڈائز یہ کیا ہوتے ہیں یہ سولیوبل ان ووٹر ہوتے ہیں یہ این آئیونک ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ ڈائز جو ہوتے ہیں وہ این آئینک ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ایس او تھری ایج اور کار بوکسلک گروپس جو ہوتا ہے اس طرح کے گروپس میں ان میں آویلیبل ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں فیبرک کو ایسید بات دیتے ہیں یعنی کہ یہ ایسیدک ڈائی ہوتا ہے اس کے اندر ایسیڈ بات دیا جاتا ہے فیبرک کو اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیبرک جو ہے وہ ڈائے ہو جاتا ہے اس میں کیا دیا جاتا ہے ایسیڈ بات ان میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ جو ہے وہ آئونک بانڈ بنتا ہے کس کے درمیان ایسیڈ ڈائے کے جو یہ والے گروپس ہوتے ہیں ان کے درمیان اور جو فیبرک ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ گروپ ہوتا ہے بیسک گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ آئونک بانڈ بنتے ہیں یہاں پر عام طور پر ہم کس چیز کو یہاں پر dye کر ہوتے ہیں ہم wool کو کر رہے ہوتے ہیں ہم silk کو کر رہے ہوتے ہیں ہم nylon کو dye کر رہے ہوتے ہیں کس کو use کرتے ہوئے Acid dyes کو use کرتے ہوئے Basically ہم کیا use کر رہے ہوتے ہیں پروٹین فائبر ساتھ ہیں نہیں ہوتے ہیں اور اسید dyes کے opposite آجاتے ہیں basic dyes یہ بھی کیا ہوتے ہیں یہ بھی soluble in water ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس needles نہیں ہوتے بلکہ یہ کیا ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں بیسک گروپز جیسے کہ NH2 ایمائنو گروپ ہوتا ہے یہ عام طور پر ایکریلک فائبرز جو ہوتے ہیں ان کو ڈائے کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ پیپر کو ڈائے کرنے کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ڈائے بات ہوتا ہے اس کے اندر ہم کیا ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہم ایسٹک ایسٹڈ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے پھر فیبرک کو جو ہے وہ بات دیا جاتا ہے تو فیبرک جو ہے وہ ڈائے ہو جاتا ہے بیسک ڈائیز کی بات کریں تو اس میں میتھائیلین بلو آ جاتا ہے کرسٹل وائلٹ آ جاتا ہے ایسی ڈائیز کے گرم بات کریں تو اس میں انترکوینون کے ڈائیز آ جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ یہاں بھی کچھ ٹائپ دیکھی بیسٹ آن میتھڈ آف اپلیکیشن اور اس کے علاوہ ہم نے ایسی ڈائیز بھی دیکھے اس سے پہلے ہم نے یہاں پر کیا دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا بیسٹ آن کیمیکل کمپوزیشن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا بیسٹ آن سورس تو یہاں پر ہم نے ڈائیز دیکھے ان کی کیمیکل کمپوزیشن اور کلاسیفیکیشن کی بات کی